اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہورر نائٹس وچ شازین خان امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور سٹوریز کو انجوائے کر رہے ہوں گے وہ دوست جو ریگولر کمنٹس کرتے ہیں لائکس کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ لیکن ایک چیز سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے ففٹی پرشنڈ سے زیادہ لسنرز ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا اگر میرے وہ دوست اسی طرح سننا چاہتے ہیں یعنی بغیر سبسکرائب کیے تو میں ان کو بلکل بھی فورس نہیں کروں گا آج کا یہ واقعہ احسن کا ہے تو چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں السلام علیکم شاہزین میرا نام احسن خان ہے اور آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ تقریباً پندرہ سے بیس سال پہلے پیش آیا تھا آپ دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا کیمیکلز کا کام ہے اس لئے مجھے اکثر دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے کبھی آرڈر لینے کے لیے اور کبھی پیمنٹ کے لیے بس یہ سمجھ لیں کہ مہینے میں بیس پچیس دن میں سفر پہ ہی رہتا ہوں ایک دفعہ مجھے کلائنڈ کی کال آئی اور اس نے مجھے رات کے وقت گجران والا بلایا تھا اس کی فیکٹری میں کچھ کام تھا کسی کیمیکل کی ارجنٹ ضرورت تھی یہی وجہ بنی کہ مجھے اسی وقت نکلنا پڑا حالکہ رات کے گیارہ بجرے تھے بس میں نے تھوڑا بہت اپنے ساتھ سمان لیا اور اسی وقت گھر سے نکل گیا میں ابھی اسی ششوں پنچ کا شکار تھا کہ موٹروے کے تھروں جائیں یا پھر جیٹی روڈ کے تھروں کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی موٹروے سے گجران والا نہیں گیا تھا ہمیشہ جب بھی جانا ہوتا تھا جیٹی روڈ سے جاتا تھا سو مجھے موٹروے سے گجران والا کا رستے کا بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا میں ٹھوکر کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے موٹروے کی ایک گاڑی نظر آئی میں نے ان سے جب اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ بلکل رستہ تو جاتا ہے لیکن مجھ سے ایک غلطی ہوئی میں ان سے پوچھنا بھول گیا کہ آیا وہ رستہ ہے کیسا اس چیز کا مجھے بعد میں پتا چلا موٹروے سے جو ٹرن آتا ہے گجران والا کے لیے گجران والا سٹی میں نہیں جاتا بلکہ بیچ میں ایک بیس پچیس کلومیٹر کا اتنا گندہ پیش تھا جو موٹروے کو اور گجران والا شہر کو ملاتا تھا اس روڈ کی حالت کیا تھی وہ جگہ کتنی سنسان تھی اور وہاں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ آپ کو آگے جا کر پتا چلے گا سو میں نے گاڑی اپنی موٹروے پہ چڑھا لی اور سفر کا آغاز ہو گیا سٹارٹنگ میں جو قیام و توام آیا تھا بیسکلی یہ ایک سٹاپ ہوتا ہے جہاں آپ گاڑی میں فیول بھی بھروا سکتے ہیں اور کھانا وغیرہ اگر کھانا چاہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں سو میں نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں کہ فیول فل کروا لیتا ہوں اور چائے وغیرہ لے لیتا ہوں تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے کیونکہ رات کے ٹائم سب سے زیادہ ڈر یہ ہی ہوتا ہے کہ کہیں گاڑی چلاتے چلاتے آپ کی آنکھ نہ لگ جائے اور خاص طور پر موٹر وے پہ تو جہاں پہ کروس کنٹرول لگا ہوتا ہے ویسے ہی بہت زیادہ نین آنے لگتی ہے سو میں نے اس ٹاپ پہ گاڑی روکی گاڑی میں فیول ڈلوایا اور گاڑی ریسٹرنٹ کی طرف موڑ دی جب میں ریسٹرنٹ کی پارکنگ میں پہنچا اور گاڑی سے باہر نکلا تو فوراں ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا وہ کہنے لگا کہ صاحب آپ کی گاڑی صاف کر دوں جو لوگ موٹر وے سے سفر کرتے ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہوگا جب بھی ریسٹرنٹ کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرو تو چار پانچ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں جو زبردستی گاڑی صاف کرنے لگتے ہیں اس وقت کے موٹر وے کے حالات آج سے بہت مختلف تھے بہت کم گاڑیاں موٹر وے پہ سفر کرتی تھیں اور رات کے بارہ بجے تو ویسے ہی سناٹا ہو جاتا تھا میں حیران تھا کہ یہ بچہ اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا لیکن سوچا کہ بچارہ شاید کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں کھڑا ہو اور اسے پیسوں کی ضرورت ہو بس میں نے گاڑی لوگ کی اور اس کو یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ تم گاڑی صاف کرو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں میں نے ریسٹرنٹ میں چائے کا آرڈر کیا اور واشروم یوز کرنے چلا گیا میں جب واشروم جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ واشروم کی بیک سائٹ پر کھیت ہی کھیت تھے اور سناٹا اتنا تھا کہ اگر کوئی سامنے کھڑا بھی ہو تو ہمیں نظر نہ آئے میں واشروم یوز کر کے جب بہار آیا تو دوبارہ میری نظر کھیتوں پہ پڑی تو اس دفعہ مجھے کھیتوں میں سے کچھ ایسی آواز محسوس ہوئی کہ جیسے ان میں سے کوئی گزر کر جا رہا ہے ہلکی ہلکی گزرنے کی آواز تھی کہ جیسے اس کے پیروں کے ساتھ پتے ٹکرا رہے ہوں ہالکہ بیچ میں ایک سیفٹی فینس بھی تھا لیکن نجانے مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر سا محسوس ہوا کھیتوں میں جانوروں کا ہونا عام سی بات ہے لوگڑیاں کتے گھومتے رہتے ہیں لیکن میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ کچھ گربڑ ہے اور ایک انجانہ سا خوف میرے دل میں پیدا ہو رہا تھا جس کے بارے میں میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ بھلا صرف ایک جانور کی آواز سے میرے دل میں یہ چیز کیوں پیدا ہو رہی ہے میرا چہرہ بھی کھیتوں کی طرف ہی تھا تب ہی میں نے وہاں کسی کا سر دیکھا سر مجھے نظر نہیں آیا لیکن چہرے پر جو دو لال آنکھیں تھی ان کو میں نے صاف طور پر دیکھا جہاں تک مجھے پتہ تھا کہ جانوروں کی آنکھیں چمکتی ہیں لیکن لال رنگ کی چمکتی ہیں یہ مجھے نہیں پتہ تھا اور میں ابھی اس چیز پر کنوینس ہوں کہ کسی بھی جانور کی آنکھیں لال رنگ کی نہیں ہوتی میں نے دل میں تاؤس پڑھنا شروع کر دیا اور تاؤس پڑھتے پڑھتے ہی بہار آ گیا ریسٹورنٹ سے میں نے چائے لی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا میری رینج روور ایسیو وی تھی جس کے شیشے ہنڈرٹ پرشنٹ بلیک تھے گاڑی کی طرف جاتے جاتے میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی کہ وہ لڑکا جو میری گاڑی صاف کر رہا تھا وہ میرا شیشہ کھٹ کھٹ آئے جا رہا تھا میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور حیران بھی ہو رہا تھا کہ جب میں اس کے سامنے گاڑی سے نکل کر گیا ہوں تو پھر یہ شیشہ کیوں کھٹ کھٹ آ رہا ہے میں جیسے ہی گاڑی کے قریب پہنچا اور اس لڑکے کی نظر میرے اوپر پڑی تو وہ تو ایک دم سے گھبرا گیا ایسا لگا کہ جیسے اس کو کسی چیز سے جھٹکا لگا ہو وہ حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے پھاڑے کبھی میری طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی گاڑی کی طرف میں نے اسے کہا بھی کہ بیٹا میں تمہارے سامنے یہاں سے گیا ہوں پھر تم کیوں شیشہ کھٹ کھٹ آ رہے تھے میں نے جیسے ہی گاڑی انلوک کی تو میرا دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اس نے دروازہ کھول دیا اور اندر جھاکنے لگا کہ جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو مجھے اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھی میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور پیچھے کر کے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو جواب میں اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھیشتا ہوا سائٹ پر لے گیا پھر جو اس نے مجھے بات بتائی وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے وہ بتانے لگا کہ صاحب میں گاڑی صاف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ سامنے سے آ رہے ہیں پھر آپ مجھ سے بات کیے بغیر اور کوئی پیسے دیے بغیر ہی گاڑی میں بیٹھ گئے میں تو شیشہ اس لیے کھٹ کھٹ آ رہا تھا کہ میرے پیسے دے دیں میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ کیا فضول بات کر رہے ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ابھی تمہارے سامنے آیا ہوں وہ کہنے لگا کہ صاحب میں روزی والے اڈے پر کھڑا ہوں اور مجھے بتائیں کہ جھوٹ بولنے سے کیا ملے گا کیا آپ مجھے زیادہ پیسے دے دیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نراز ہو کر مجھے کچھ بھی نہ دیں لیکن مجھے میرے ماں باپ کی قسم ہے کہ میں نے آپ کو خود دیکھا تھا اور آپ میرے سامنے گاڑی کے اندر بیٹھے تھے اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے میں نے سوچا کہ اب اس سے مزید بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے پتہ نہیں یہ ایسی باتیں کر کے کیا لینا چاہتا ہے میں نے اس کے ہاتھ میں پیسے دیئے اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے بہت عجیب سی فیلنگ ہوئی تھی لگ رہا تھا کہ جیسے گاڑی میں میرے ساتھ کوئی موجود ہے اور مستقل پچھلی سیٹ سے مجھے گھور رہا ہے میں انجانے میں بار بار اپنے شیشے میں پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی کبھی خود مڑ کر بھی دیکھ رہا تھا سمجھ سے بالا تر تھا کہ ایسی فیلنگ کیوں آ رہی ہے آیا اس لڑکے نے جو بات کی تھی یہ اس کا نفسیاتی اثر تھا یا واقعی پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا پورا ٹائم دماغ کنفیوز تھا کہ آخر اس بچے نے ایسی بات کیوں کی تھی اس کو اس بات کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا آیا وہ جھوٹ بول رہا تھا یا سچ بول رہا تھا اگر جھوٹ تھا تو پھر تو ٹھیک تھا کہ شاید اس نے لالچ کے لیے بولا ہو یا کچھ بھی اس کے دماغ میں چل رہا ہو لیکن اگر اس کی بات ایک پرشنڈ بھی سچ تھی اور اس نے کسی کو دیکھا تھا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اور وہ بھی میری شکل کا تو اس کے نتائش تو بہت خطرناک ہو سکتے تھے کیونکہ وہ جو کوئی بھی گاڑی میں بیٹھا تھا وہ ابھی تک گاڑی کے اندر ہی تھا میں دماغ میں ایسی ہی کڑیوں سے کڑیاں ملا رہا تھا اور سوچوں کے اندر گم تھا تب ہی مجھے اپنی پشلی سیڈ پہ سے ایسی آواز آئی کہ جیسے کسی نے چپس کا پیکٹ اٹھایا ہو میری پشلی سیڈ پر سنیکس پڑے رہتے تھے تاکہ اگر کبھی بھوگ وغیرہ لگے تو کھالوں لیکن وہ آواز کیسے آ سکتی تھی وہ آواز بلکل ایسی تھی جیسے کسی نے چپس کا پیکٹ بڑے زور سے پکڑا ہو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے بلکل وہی آواز آ رہی تھی مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گاڑی کے اندر کوئی چوہ وغیرہ گز گیا ہو اور وہی پچھلی سیڈ پر پھر رہا ہو سو میں نے گاڑی کی رو فلائٹ آن کی اور گاڑی کو سائٹ پہ پار کر دیا اب میں پیچھے اچھی طرح دیکھ رہا تھا کہ آخر کون تھا وہ جو میری سیڈ کے اوپر چڑھ رہا تھا اور ان چپس کے پیکٹ سے ٹکرا کر گزر رہا تھا لیکن اب مجھے کسی قسم کی نہ کوئی آواز آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی موومنٹ محسوس ہو رہی تھی میں نے رو فلائٹ کو آن ہی چھوڑ دیا اور یہی سوچا کہ اگر کوئی جانور ہوگا تو لائٹ کھلی میں وہ تنگ نہیں کرے گا کیونکہ اکثر یہ چھوٹے جانور اندھیرے میں ہی موومنٹ کرتے ہیں جبکہ لائٹ میں یہ ساکت ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ابھی میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے تھوڑی سی ہی چلائی تھی اچانک ہی میری روف کی لائٹ بند ہو گئی میں نے کافی دفعہ اس کے بٹن کو آگے پیچھے کیا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لائٹ یا تو خراب ہو گئی تھی یا پھر کسی نے خراب کر دی تھی اب روف لائٹس کے علاوہ جتنی بھی لائٹس گاڑی کے اندر موجود تھی میں نے ان سب کو ٹرائی کر لیا لیکن کوئی بھی نہیں چل رہی تھی اندر لائٹ جلنے کی وجہ سے مجھے کافی اتمنان ہو گیا تھا لیکن وہ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے گاڑی میں پھر سے اندھیرہ چھا گیا اور مجھے پھر وہی فیلنگ آنے لگی کہ جیسے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے میری ڈر کے مارے ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی تھی میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو تقریباً ڈیڑھ یا دو بجے کا ٹائم تھا اسی وقت مجھے روڈ پر ایک بورڈ نظر آیا جس پہ لکھا تھا کہ گجران والا لیفٹ سائٹ پر ہے پھر جیسے ہی لیفٹ پہ روڈ آئی میں نے گاڑی کو ٹرن کر لیا تھوڑی دیر بعد ہی ٹول پلازہ آ گیا اس ٹول پلازے کو دیکھ کر جتنا مجھے اتمنان محسوس ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی بہت بڑا ریلیف ملا ہو میں نے گاڑی جلدی سے تیز کر لی اور ٹول پلازے کے پاس پہنچ گیا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ گجران والا جانے کا رستہ ادھر سے ہی آئے گا حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ وہی رستہ ہے لیکن میں اتنا ڈرہ ہوا تھا کہ میں بلا وجہ اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بندہ جو ٹول پلازے پر بیٹھا تھا اس کے موں میں پان تھا اس نے چیرہ ہاں میں ہلا کر مجھے جواب دے دیا اگر اس کے موں میں پان نہ ہوتا تو میں اس سے مزید سوالات کر لیتا کہ آیا یہ روڈ صاف ہے کوئی رات کو سیکیورٹی کا مسئلہ تو نہیں ہوتا کیونکہ اب میں موٹروے کی حدود سے باہر نکل رہا تھا یہاں پر نہ کوئی پیٹرولنگ ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا سین تھا لیکن جب آزمائش لکھی ہو تو رستے خود بخود بن جاتے ہیں سو میں نے گاڑی اس روڈ پر ڈال لی جو موٹروے اور گجرن والا سیٹی کو کنیٹ کرتی تھی شروع شروع میں تو مجھے روڈ ٹھیک لگی لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا وہاں پہ بلا کا سناٹا اور روڈ اتنی گندی کے دو دو فٹ کے کھڑے تھے اس میں جب روڈ اتنی خراب ہو تو آپ کی سپیڈ خود بخود کم ہو جاتی ہے یہی وجہ تھی کہ میں تیس سے چالیس کی سپیڈ پر ہی چل رہا تھا کبھی اتنا بڑا کھڑا آ جاتا تھا کہ گاڑی کو روکنا بھی پڑتا تھا جبکہ وہ فیلنگ ابھی تک مجھے آ رہی تھی کہ پیچھے کوئی ہے اور مجھے دیکھے جا رہا ہے اسی وقت میری گاڑی ایک کھڑے میں گری اور جو گرنے سے گاڑی اوپر نیچے ہوتی ہے اسی وقت میری نظر جب شیشے پہ پڑی تو شازین وہی دو لال آنکھیں جو میں نے واشروم کے پیچھے کھیت میں دیکھی تھی وہ صرف چند سیکنڈ کے لیے مجھے پچھلی سیٹ پر نظر آئی اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا میری تو حالت خراب ہو گئی وہ میرا وہم نہیں تھا میں نے ان لال آنکھوں کو شیشے میں دیکھا تھا اور میں یہ بات بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آنکھیں وہی تھی جو میں نے اس کھیت میں دیکھی تھی اس کا مطلب تھا کہ یہ وہی مخلوق تھی جو اس واشروم سے میرے پیچھے لگی ہوئی تھی اور اب تو یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ شاید یہ وہی تھی جو میری شکل میں گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی میں نے گاڑی سے بھار آس پاس کا جائزہ لیا تو وہاں پہ تو اتنا سن ناٹا تھا کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کوئی آس پاس ٹریفک نظر نہیں آ رہی تھی ایون کے کوئی سائیکل والا بھی اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا میری گاڑی اس ٹوٹی پھوٹی روڈ پر ہچکولے کھاتی ہوئی جاری تھی بس اس کے بعد جو ہوا بس یہی ہونا باقی رہ گیا تھا لگ رہا تھا کہ میرے ہارڈ اٹیک کا پورا انتظام کیا جارہ تھا پہلے میرے میٹر کی لائٹس آف ہوئیں اور اس کے بعد ہیٹ لائٹس بھی بند ہو گئی میری پوری گاڑی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی لیکن وہ چل رہی تھی انجن آن تھا گاڑی اپنے رفتار پہ جا رہی تھی لیکن لائٹس ساری آف ہو چکی تھی میرے شیشے ویسے بھی کالے تھے صرف ایک فرنٹ سکرین تھی جہاں پر پیپر نہیں لگا ہوا تھا مجھے تو ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے میں اندھیرے غار میں بیٹھا ہوں لائٹس بند ہونے کی وجہ سے میں نے گاڑی فورن سائٹ پر روکی اور بہار نکل کے چیخیں مارنے لگا در کی وجہ سے میری نفسیاتی حالت کافی خراب ہو چکی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میرے چیخیں مارنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تو میری پکار سنے گا اور شاید کوئی آس پاس بندہ ہو جو میری مدد کے لیے آ جائے تب ہی مجھے یاد آیا کہ میری گاڑی میں ایک امرجنسی لائٹ بھی پڑی ہوئی تھی میں اتنی ٹینشن میں تھا کہ یہ بات بھولی گیا تھا جیسی ہی خیال آیا میں نے وہ لائٹ پکڑی اور گاڑی کو دوبارہ چلانے لگا اب سین یہ تھا کہ میں نے شیشہ اتارا ہوا تھا اور اس لائٹ کو باہر کیا ہوا تھا جو تھوڑی بہت لائٹ ہو رہی تھی اسی میں گاڑی چلا رہا تھا اسی لائٹ میں مجھے نظر آیا کہ جیسے کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے جیسے اکثر دہاتی سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں لفت لینے کے لیے یا بس کے انتظار میں وہ مجھ سے تقریباً سو میٹر دور تھا میں اس لائٹ میں بھی اس کو آرام سے دیکھ پا رہا تھا لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جیسی ہی میں نے گاڑی تیز کی تاکہ اس کے پاس جلدی پہنچ سکوں لیکن میں جتنی بھی گاڑی تیز کر رہا تھا ڈسٹنس ہمارا اتنا ہی رہ رہا تھا یعنی گاڑی کو دو سو میٹر چلانے کے بعد بھی وہ مجھے سو میٹر پہ ہی نظر آ رہا تھا اس کا اور میرا فاصلہ کم نہیں ہو رہا تھا مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ موٹروے پولس کو کال کی جائے اور ان سے مدد مانگی جائے میں نے اس نمبر پر جب کال ملائی تو آپریٹر بتانے لگا کہ آپ جو لوکیشن بتا رہے ہیں وہ جگہ چونکہ موٹروے سے باہر ہے تو ہمیں پہنچنے میں تقریباً آدھا پونہ گھنٹا لگے گا میں اتنا زیادہ جذباتی ہو گیا تھا کہ اسی آپریٹر کو بتانے لگا کہ میری گاڑی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اگر میں مر جاؤں تو میرے گھر والوں کو بتا دینا کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی بلکہ میری گاڑی میں جنات تھے وہ آپریٹر حیرانگی سے میری باتیں سن کر کہنے لگا کہ سر آپ نے کہیں کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں آپ پھر وہ آپریٹر مجھے مشورہ دینے لگا کہ سر آپ جہاں ہیں گاڑی وہیں روک لیں مجھے آپ کی طبعے ٹھیک نہیں لگ رہی میں فوراں کسی کو آپ کی مدد کے لیے بھیجواتا ہوں میں اس آپریٹر کے سامنے بری طرح رو رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ اب میں نہیں بچوں گا میرے پاس ایک قرآن کی سیڈی پڑی ہوئی تھی میں نے اسے وہ سیڈی پلیئر پہ لگا دیا اور یہی سوچا کہ جب انسان مرے تو اللہ کا کلام سنتے سنتے ہی مرے اس ٹائم مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی مجھے مار دے گا بلکہ صرف یہ ڈر تھا کہ جو واقعات میرے ساتھ ہو رہے تھے اور میں جتنا ڈرہ ہوا تھا کہ کہیں مجھے کوئی ہارٹ اٹیک نہ آجائے بس میں نے جیسے ہی قرآن کی سیڈی لگائی اتفاق سے اس میں سورہ بکرہ لگی ہوئی تھی سورہ بکرہ لگنے کی دیر تھی کہ گاڑی کی لائٹس آہستہ آہستہ آن ہونے لگیں پہلے اندر کی لائٹس آن ہوئیں اور اس کے بعد میٹر کی اور پھر اچانک سے ہی ہیڈ لائٹس بھی آن ہو گئیں میں نے گاڑی اس وقت پارک ہی کی ہوئی تھی لیکن گاڑی تھی سٹارٹ کیونکہ اس آپریٹر نے کہا تھا کہ آپ گاڑی سائٹ پر پارک کر دیں میں تو کسی کی مدد آنے کا ویٹ کر رہا تھا اس لیے کھڑا ہوا تھا لیکن جیسے ہی لائٹس آن ہوئی تو پھر جو میرے ساتھ ہوا وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے لائٹ آن ہونے کی وجہ سے میرا ایمان اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں نے سورہ بکرہ کا والیم فل کر دیا تھا چند سیکنڈ بعد ہی میرا پچھلا دروازہ کھلا اور پھر خود بخود بند ہو گیا ایسا لگا کہ جیسے کوئی اتر کر گیا تھا کیونکہ وہ جو گھورنے والی فیلنگ تھی وہ اگدم سے غیب ہو گئی تھی میں نے بغیر سوچے سمجھے وہاں سے گاڑی بھگا دی اور جب تک گجران والا شہر نہ پہنچا اس وقت تک میں نے گاڑی کو نہ روکا مجھے موبائل پر موٹروے پولس کی کالز بھی آ رہی تھی لیکن میں نے وہ بھی رسیب نہ کی وہ میری زندگی کا بھیانک ترین سفر تھا اور اس کے بعد میں نے رات کو تو کیا دن میں بھی جب کہیں جانا ہوتا ہے تو اپنے کسی نہ کسی دوست کو ضرور لے کر جاتا ہوں اور یہ خیال میرے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ اگر اس رات میں سورے بکرہ نہ چلاتا تو کیا آج میں زندہ ہوتا یا نہیں